بسم اللہ الرحمن الرحیم حکیم لکمان فرماتے ہیں کہ بے شک ظلم اتنا ہی برا ہے جتنا کہ انصاف اچھا لوگوں پر تان کرنے اور اپنے نفس کے ساتھ صلح رکھنے سے بچا رہ اگر ایسا کرے گا تو بہت بڑا گناہگار ہو جائے گا اور سواب سے بھی محروم رہ جائے گا حکام اپنے ظلم سے نہیں بلکہ عوام کے ظلم سے ڈرتے ہیں بڑے لوگوں کو ظلم کی تمہ نہ ڈال اور انہیں اس سے معنوس نہ کر اور ضعیفوں کو اپنے عدل و انصاف سے مایوس نہ کر جو بندہ اللہ کے بندوں پر ظلم ربا رکھتا ہے قیامت کے دن خود اللہ اس مظلوم کی طرف سے مدعی ہوگا آفیت سے بڑھ کر زیادہ امدہ کوئی لباس نہیں اور صدق نیت اور اخلاص عمل سے بڑھ کر زیادہ بہتر کوئی احساس نہیں ظلم دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں بربادی کا باعث ہے جو اپنے گرنے کا خوف رکھتا ہے وہ ظلم نہیں کرتا اور جس کو آخرت کا یقین ہے وہ کسی سے اہد شکنی نہیں کرتا ظلم اور سرکشی کی سزا بہت جلد ملتی ہے اور نیکی کا بدلہ بلا توقف حاصل ہوتا ہے جب تمہارا بدن تین چیزیں محسوس کرے تو سمجھ جائیں کہ تمہاری موت قریب ہے نمبر ایک بالوں کا تیزی سے گرنا نمبر دو دل کی دھڑکن کی بے ترتیبی نمبر تین بے خوابی جس بندے کی طبیعت میں خوف کم ہوتا ہے اسے بہت سی آفات پیش آتی ہیں اور جو حکم کرنے میں ظلم کرتا ہے اس کی سلطنت زائل ہو جاتی ہے جو بندہ لوگوں کے ساتھ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بدزنی رکھتا ہے اس کے دل میں برے برے خیالات پیدا ہوتے ہیں